تو آج کے ویڈو ہم بات کریں گے کہ اکمپنی آپ کا رجرنگ نہیں نیسین ایکسپ نہیں کر رہی تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ کمپنی سے باہر نکلنے کے لیے تو دوست میں بتا دوں آپ کو کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سمال ارگنائجیسن میں یا میڈ لیول کی ایک ارگنائجیسن میں آپ کا رجرنگ نیسین ایکسپ نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ کمپنیز تو اس کیس میں ہوتا کیا ہے ہے بسکری یہ آپ کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کبھی بھی دیکھنے ہو کو نہیں ملے گا کہ آپ کا جو آپ نے جو ریجن ڈالا ہے وہ اکسہ اپنا کیا جائے تو ایک سیز میں آپ کو جلدی سے دیکھنہوں کو نہیں ملے گا بعد اسمول ایسیز میں آپ کو دیکھنوں کو ملتا تھا تو پروسس بسکری کیا ہے کبھی بھی اپنا ریجنیشن جو ہو جو آپ پیپر ڈال رہا ہو کمپنی میں کبھی وہ آپ کو وربلی نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اچا سے سے بات کر لیا آپ نے مینجر سے بات کر لیا تو کبھی بھی ریجنگنیشن آپ کا وربلی اکسپٹیبل نہیں ہوتا ہے تو کمپنی میں دو طریقے سے ریجنگنیشن ڈالا جاتا ہے پہلا ہوتا ہے کہ آپ اگر کمپنی کا کوئی انٹرنل پورٹل ہے جہاں سے آپ ریجنگنیشن ڈال سکتے ہو آپ کو وہاں پہ ڈالنا ہے انڈ اس کے بعد اگر وہاں پہ وہ پورٹل نہیں ہے تو کمپنی میں ریجنگنیشن آپ اگر ای میل ڈالو جس میں اپنے ایچار ٹیم کو رکھو اپنے منیجر کو رکھو اور اس میں ڈالو کی آج سے ہی میرا ایفیکٹ ہو ہے مطلب آج سے ہی سٹارٹ کریں اس کو میرا کاؤنٹ کرنا whatever notice period آپ کا ہو تیس دن ساٹھ دنیا نبی دن تو اس حساب سے ان کو ڈالو کی ایمیڈیٹ ایفیکٹ سے کریں انڈ اس میں کچھ بھی آپ کو اتنا ایکسان نہیں ڈالنا ہے بس ہمبل ریکویسٹ کے ساتھ ایک ریجنگنیشن ڈالنا ہے آپ گوگل سے اٹھا لو اور اس کے بعد آپ یا تو چیٹ ڈیپٹی چھوٹا لو ٹھیک ہے یہ کلیئر آپ کو ڈالنا کیسے اب کیس آتا ہے کی وہ اکسائب کی نہ کرنا تو اس کیس میں تو دکھو کوئی بھی کمپنی آپ سے جوازدستی کام نہیں کروا سکتی ہے جیول لاؤ کے آگے ستاب ان کو پور ایکسان لے سکتے ہو بٹ وہاں پر پروبلم کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی طریقے کا بانڈ آگریمنٹ پر سائن نہ کیا ہو کسی بھی طریقے کا لیگل باؤنڈ کو سائن نہ کیا ہو کمپنی کے ساتھ میں اگر یہ ساری چیزیں نہیں تو کمپنی کو ریجنگنیشن آپ کا ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا اور اس کے بابجور اگر آپ کو لگتا ہے اپنے کمپنی میں کہیں بھی لیگل سائن نہیں کیا ہو تو آپ ریجن ڈالو اور سپوز آپ کا نوٹس پیریٹ تھرٹی ڈیس کا ہے آپ اپنا نوٹس پیریٹ سرب کرو اور اس وہاں سے کمپنی سے چھوڑ کے نکل آو جس دن آپ کا لاشٹ ورکنگ دو ہو وہاں سے آپ نکل آو تو یہاں پہ نیگو سیٹ ہونے کا چانس تو بہت کم ہوتا ہے جب وہ آپ کا ریجن ہی اکسیپٹ نہیں کرتا تو نیگو سیٹ آپ کا کیا کرنے ہو تو آپ کو کمپلیٹ نوٹس پیریٹ سرب کرنا ہے اس کے بعد ہی آنا کیونکہ کئی بار کے کیس میں اگر آپ نوٹس پیریٹ سرب نہیں کرتا تو آپ کا کمپنی چھوڑ دے آپ کو تو بہتر لگ ہے تو بس آج کے ویڈیو میں اتنائی ویڈیو اگر اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہے کومنٹ ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکسن مجھے بتا سکتا تو اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہو تو میرا نمبر آ رہا ہو اسکرین پہ آپ وہاں پہ مجھے ایک کال کر سکتے ہو وہ چپے انڈ وہاں پہ چارجیبل کال ہوتی ہے میرا نام ہے شبا میں ملتا اگر آپ نوٹس پر لگ کیا مسئلہ ویڈیو دا اگر آپ مجھے بات کرنا کیونڈ نمبر آ ٹھائیو